حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ بھی آ گیا چچا بھی آ گیا بڑا بھائی بھی آ گیا چل حرسہ تجھے تلاش کرتے کرتے ہم نے کئی سال کما دیئے تیری ماں رو رو کے برا حال کر چکی ہے جس کا گیٹا گم ہو جائے ماں کو نیند کا ہاں آیا کرتی ہے میری بائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں یہاں پہ باپ حضرات بھی موجود ہیں بیٹا آنکھوں سے اجل ہو جائے بیٹیاں آنکھوں سے اجل ہو جائے سکون کوئی نہیں آیا کرتا آرام کوئی نہیں آیا کرتا چین کوئی نہیں آیا کرتا حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ بھی سامنے ہے چچا بھی سامنے ہے بھائی بھی سامنے ہے اور وہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں چل زید ہمارے ساتھ چل انہوں نے کہا جن کے پاس میں ہوں ان کے پاس چلو میرے آقا کی خدمت میں آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں آئے ہمارا بچہ گم ہو گیا لوگوں نے غلام سمجھ کے بیچ دیا ہمیں بڑی مشکل سے اطلاع میں لگئی آپ بڑے اچھے انسان لگتے ہیں آپ کی اخلاق کا تذکرہ ہم نے سنا میرے بانی فرمائیے ہمارا بچہ ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرے آقا فرمانے لگے زید یہاں پہ موجود ہے اگر یہ جانا چاہتا ہے میں رکو کا نہیں اگر نہیں جانا چاہتا میں زبردستی مجبور کوئی نہیں کرنے والا میرے آقا کا دل بھی یہ تھا اس کو میں نے بیٹے کا پیار دیا جس کے سر پہ میں نے باپ والا ہاتھ رکھا ہے ارے میرے آقا تو آئے ہی یتیموں کو سہارا دینے کے لیے یتیموں زریفوں کا فریاد رس بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے کرے دل روبا بن کے آیا روحِ عرض و سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا کہہ دو سبحان اللہ میرے آتا کی محبت میں آپ سبحان اللہ کہیں گے اللہ کے نام کا نعرہ بلند کریں گے میں یہ نہیں کہتا میرے آق کے کہنے سے اللہ پاک ہو جائے گا اللہ بلند ہو جائے گا ربِ کعبہ کی قسم ہے آپ کہیں گے اللہ تو پاک ہے ادھر ہم اللہ کی پاکی کا بول بولیں گے ادھر اللہ عرش سے اعلان کروا دے گا جو بتا میری پاکی کے بول بول رہا فرشتو اس کے کھاتے وے لکھ دو میں نے گناہوں سے پاک کر دیا تو اللہ کریم نے کیسا منظر دکھایا میں عرض کر رہا تھا حضرت زید بن حرسہ نے بچپن میں میرے آقا کی خدمت میں وقت گزارا میرے آقا نے کہا زید جانا چاہتے ہو چلے جاؤ باپ پڑے فقر سے کہنے لگا اگر میں اس کو کہوں گا کون سا بیٹا ہے جو باپ کے پاس نہیں جانا چاہے گا ماں کے پاس نہیں جانا چاہے گا بھائیوں کے پاس نہیں جانا چاہے گا بڑی بات یہ ہے غلامی سے ازادی میں کون نہیں جانا چاہے گا لیکن ایمان والوں توجہ کرنا باپ کہتا ہے چل بیٹا اجازت مل گئی چل جلدی کر جوتا پہن نکلے حضرت زید میں ہر سا نے فورا کہا ابباجان آج کا پیار اپنی جگہ ماں کا پیار اپنی جگہ آج کی محبت اپنی جگہ آپ کا دکھ اپنی جگہ لیکن زید محمد کی غلامی سے باہر نہیں جانا چاہتا باپ کہتا ہے بیٹا ادھر تو غلام ادھر تو ازاد ادھر باپ نہیں ادھر باپ ہے ادھر ماں نہیں ادھر ماں ہے ادھر بھائی نہیں ادھر بھائی ہے حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابباجان ابباجان اگلی بات جو باپ نے کی بیٹا تو ادھر غلام ہے ادھر سارے تیری ازادی کے انتظامات ادھر لوگ تجھے زید بن محمد کہتے ہیں ادھر تو زید بن حرسہ لوگ تجھے غلام سمجھتے ہیں لیکن ادھر تیرا نام سرداروں کے لسٹ میں آتا ہے شہنشائی لوگوں میں آتا ہے حضرت زید بن حرسہ کا جواب سنیے حضرت زید بن حرسہ تڑپ کے بولے ابباجان جو محمد کی غلامی میں مزہ دیکھا تیرے گھر کی ازادی میں نہیں دیکھا اللہ